تمیلاڈو پولس لے جائے گی تو یو یو اور چار دنوں کے ریمانٹ ملی ہے پوستہ آج منیش کشپ سے جاری ہے ان کا بھاوک چہرہ آتا ہے ان کا دوست بھی ایک ساپنے آتا ہے جسٹس شیٹر رہتا ہے اور اب ان کی چار دن کے ریمانٹ بڑھ گئی ہے یعنی مشکل میں فض گئے ہیں تمیلاڈو معاملے میں منیش کشپ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ای او یو کو ملی چار دن کے ریمانٹ یعنی اب چار دن کے ریمانٹ اور ملی ہے اور اس چار دن کے ریمانٹ میں پوچھتا آج ہوگی بات ہوگی اس کے پہلے ایک دن کے لیے ای او یو نے منیش کشپ کو ریمانٹ پڑھ لیا تھا منیش کشپ کے دوست ناگیش سے بھی ٹیم پوچھتا آج کر رہی ہے یہ وہی ناگیش ہیں جسٹس شیٹر ہے کئی معاملوں پر جو ہے پھنس جکا ہے اور یہ لگاتار منیش کشپ کے بارے میں سوشل میڈیا پر ٹرین چلا رہا تھا منیش کشپ کا سبرتھن کر رہا تھا تو اس سے بھی فیلحال پوچھتا آج چل رہی ہے تراصل یوٹیوبر منیش کشپ کی مشکلیں بڑھی ہیں تیس مارچ کو ایک طرف کورٹ سے ریمانٹ کی عوضی بڑھا دی گئی ہے تو وہیں دوسری اور تمیلاڈو کی پولیس نے بھی کورٹ میں ٹرانزٹ ریمانٹ کے لیے آویدن کر دیا ہے کورٹ سیرمتی ملنے کے بعد منیش کشپ کو پولیس تمیلاڈو لے جائے گی کورٹ نے ای او یو کو چوبیس گھنٹے کے لیے منیش کشپ کو ریمانٹ پر دیا تھا گروہار کو عوضی پوری ہوئی اس کے بعد پھر سے چار دن کے لیے ای او یو نے ریمانٹ پر لے لیا ہے کورٹ کو بتایا گیا کہ منیش کشپ سے کئی اور سوال پوچھے جانے ہیں اب تک کی پوچھتاز میں اس نے بہت کم جانکاری دی ہے اس کے بعد کورٹ سے چار دن کے ریمانٹ پر پھیجا گیا ہے اس سے پہلے منیش کشپ کے دوست ناگیش کو بھی ای او یو گرفتار کر چکی ہے بدوار بائیس مارچ کو پٹنا سے ان کی گرفتاری کی گئی ہے منیش کشپ گرفتاری پار سوشل میڈیا پر کافی سکری ہو گیا تھا یہ پہلے بھی جیل جا چکا ہے یعنی جو ناگیش جو کی دوست ہے منیش کشپ کا وہ پہلے بھی جیل کی ہوا کھا چکا ہے اسٹیشیٹر بتایا جا رہا ہے اور وہ منیش کشپ کے بارے میں منیش کشپ کو لے کر سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی پوچھٹ کرنا سمرتن کرنا اور ترہ ترہ کے ویڈیوز بنا کے ڈالنا یہ وہ لگاتار کر رہا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوستی کس کی قصے ہوتی ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہو جو پڑھنے والا لکا ہوگا اس کی پڑھنے والے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے جو لڑنے والا لکا ہوگا اس کی لڑنے والے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو اگر ناگیش جو گرفتار ہوا جس کو ای او یو کی ٹیم نے گرفتار کیا وہ منیش کشپ کا دوست ہے اور منیش کشپ کے بارے میں وہ ابھیان چل رہا تھا تو منیش کشپ کی دوستی کس سے ہے ناگیش سے ہے ناگیش جو کہ کئی بار جیل جا چکا ہے ناگیش جو کہ ہسٹی شیٹر میں آتا ہے تو ایسے لوگوں کی دوستی اسی کے ساتھ ہو سکتی جو سوئی ہم ہسٹی شیٹر ہوں تو اب یہ سوال کھڑے ہوتے کہ آخر کار ایسے لوگوں سے دوستی کیوں کی تھی اور اب یہ سب چیزیں بھی کھنگالی جارہی ہیں پتہ لگایا جارہا ہے کہ آخر کار یہ کون ہے رسل اوپر کی تصویر ایک تصویر میں دیئے دیکھئے تصویر جو ہے تصویر سازہ کی ہے جس میں لال گیرے میں دکھ رہا ہے وہ شخص ناگیش ہے جو منیش کشپ کا دوست ہے فیس بک اور کچھ اور سوشل میڈیا سائٹ پر اس نے منیش کشپ کے سمرتن میں کئی پوشٹ کیے ہیں وہ آرثی کپرات اکائی کارلے کے باہر گیا وہاں تصویر کچھوائی اس لیجے فیس بک اور وہ لائب بھی آیا اور منیش کشپ کے سمرتن میں کافی کچھ اس نے بات چیت بھی کہی اس سب کے بیش ٹیم نے 22 مارچ بدھوار کو بھی اسے گرفتار کے لئے دبوچ لیا اس کو فیس بک اور ان سے پتا چلا ہے کہ منیش کشپ کے ساتھ ناگیش کے اچھی دوتی ہے یہ آرہ کا رہنے والا ہے اس پر پٹنا میں کئی معاملے درج ہیں کوتوالی تھانے میں بھی کیس ہے کشمیریوں کی پٹائی کے معاملے میں اسے اس کے دوست منیش کشپ کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا ٹیم اس سے بھی کئی سوالوں کا جواب مانگ رہی ہے تو مشکلیں تو دن با دن منیش کشپ کی بڑھتی چلی جارہے ہیں منیش کشپ جو ہر بات پر آپ کو لکھ جاتے ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہوئے دکھتے تھے ان کی دوستی کن لوگوں سے ہے جو کشمیری پندیتوں کو مارتے ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ اس طرح کا ویوہار کرتے ہیں ناغیش جن کے اوپر کئی معاملے درج ہیں منیش کشپ بھی اس معاملے میں گرفتار کیا گئے تھے تو یہ نفرتی لوگ ہیں جو نفرت کو اس طرح بڑھا ہوا دیتے ہیں اور اب لگاتار ان کی مشکلیں دن با دن بڑھتی چلی جارہی ہیں اب آگے جیسے سے سمیں بڑھتا جائے گا ویسے چیزیں اور نگل کر سامنے آتی جائیں گے یہ آخر کار منیش کشپ وہ کیا ہونے والا ہے منیش کشپ کی ریمان بڑھی ہے منیش کشپ جو ہے وہ اب چار دن اور جیل میں رہیں گے ان کی مشکلیں بلکل بھی کم نہیں ہو رہی ہیں اور لگاتار بتا جا رہا ہے کہ منیش کشپ گڑ گڑا بھی رہے ای او ایو کے سامنے گڑ گڑا بھی رہا تھا کہا جا رہا ہے کہ منیش کشپ ای او ایو کی ٹیم کے ساتھ جاج میں سہیوگ نہیں کر رہا ہے وہ سوالوں کے جواب دینے کے بجائے بار بار معافی مان رہا ہے ایسا بھی سامنے آیا ہے اسی لئے ای او ایو نے یہ ریمان بڑھانے کی بات کہی کہ چار دن کے ریمان اور بڑھا دی گئے کیونکہ اگر ساید منیش کشپ کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں منیش کشپ سوالوں کے صحیح جواب دے رہے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی تمہیں لانڈوں میں کتھت ہنسا کا فرجی ویڈیو شیئر کرنے کے عروب پہ غرفتار ہوئے منیش کشپ کی مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں آرتک اپنا دکھائی یعنی کی ای او ایو کے ڈیمانڈ پر منیش کشپ کے ریمانڈ کے عوضی کو تین دنوں کے لیے اور بڑھا دیا گیا ہے منیش کشپ کو ای او ایو نے بدھوار سبھے ریمانڈ پر لیا تھا کوٹ نے ان سے پوستاج کے لیے ای او ایو کو چوبیس گھٹے کا سمجھ دیا تھا لیکن اس دوران منیش کشپ اور پوستاج میں صحیحوں نہیں کرنے کی بعد کہیں پوستاج کا آج آخری دن تھا اس کے بعد ای او ایو کی اپیل پر کوٹ سے تین دنوں کے لیے دیمانڈ کو بڑھا دیا گیا اب منیش کشپ سے اگلے تین دنوں تک آرتک اپراز اکائی پوستاج کرے گی یعنی اب ابھی چار دن اور پوستاج چلے گی اور ساتھی ساتھ اس کا دوست جو ناگیش ہے اس سے بھی پوستاج کی دراصل منیش کشپ تمیلناڈو میں ہنسا کے جھوٹے ویڈیو فیلانے کاروپی ہے بیہار پولیس نے اس پر چودہ جبکہ تمیلناڈو پولیس نے تیرہ مختبے درج کیے ہیں ای او ایو نے منیش کشپ اخلاف تین معاملے درج کیا ہے پیچھے سبتا جب پولیس ان کے گھر پر کرکی جب کرنے پہنچی تھی تب اس نے بیتیا میں سرنڈر کر دیا تھا کیونکہ یہ اب سمجھ میں آگیا تھا کہ اگر اب سامنے نہیں آئیں گے منیش کشپ اپنے غرف تاری نہیں دیں گے تو اب کرکی بھی کی جائے گی رسل یوٹیوبر منیش کشپ پر آروپ ہے کہ اس نے تمیلناڈو میں بیہاری مزدوروں کی پٹائی اور ہنسا کا ایک فیک فیڈیو شیئر کیا جس کے بعد تمیلناڈو میں رہنے والے بیہار کے مزدوروں کے بیچ پینک سیچویشن پیدا ہو گئی منیش کشپ پر یہ بھی آروپ ہے کہ اس نے دو یوٹیوب چلنج چلانے والے ہنسا کا فرجی ویڈیو پٹنا میں بنوائے تھا یوٹیوب چلنج چلانے والا قصد پترکار ہی ویڈیو میں جھوٹا مرہم پٹی لگا کر مارپیٹ کرنے اور گھائل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا یہ ویڈیو پٹنا میں ایک قرائے کے مکان میں بنایا گیا تھا جو ویڈیو شیئر کیا گیا تھا جو تمیلناڈو سرکار پر سوال کھڑے کر رہا تھا کہ وہاں پر بیہار میں بیہار کے مزدوروں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ ویڈیو دراصل فیک تھا وہ ویڈیو کبریں بنایا گیا تھا ای او کی پوستاج میں اب تک ای او کو کیا ہاتھ لگا ہے یہ فیلحال اسپرش نہیں ہو سکا ہے لیکن یہ بات سامنے ضرور آ رہی ہے کہ پوستاج دوران اس نے زیادہ کچھ نہیں بتایا وہ چیزوں کو سویکار نہیں کر رہا ہے ساتھ ہی وہاں ای او یو کے سامنے بار بار معافی مانگ رہا ہے آرتی کبرہ تکائی کہ ٹیم کو یوٹیوب چینلن سے جڑے کئی خاتوں کے بارے میں جانکاری ملی ہے ساتھ ہی پانچ کوچنگ سنٹر کے بھی خاتوں سے لنک ملے ہیں اس کے بعد کوچنگ سنستانوں کو ای او یو نے نوٹیس بھیجا ہے کچھ کوچنگ سنستان کچھ اترددر پیسہ سب چیزیں جانچ پڑتال جو ہے پوری طریقے سے کی جا رہی ہے ناغیش سے بھی پوستاج کی جا رہی ہے ای او یو کی ٹیم جو ہے وہ ناغیش سے بھی پوستاج کر رہی ہے تو اب معاملہ کتنا آگے تک جائے گا کہاں تک جائے گا دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلحال تو منیش کشپ جو سنو بحار لکھ کر بحار کا بیٹا ایسا کہتے ہوئے بڑی بڑی باتیں اور بہت بہت ساری کنٹوورشی کے بیج بھی منیش کشپ مستے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی ساری باتیں نکل کر سامنے آئی تھی منیش کشپ کے بارے میں کبھی وہ ایک آنند کر کے لڑکا تھا اس کے اور منیش کشپ کے بیج کی تنا تنی بھی خوب وائلل ہوئی تھی خوب چرچہ اس سب چیزوں کے ہوئی تھی تو یہ سب چیزیں اب کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہیں آ رہی ہیں جس طرح سے نفرت کا ایک بیج بویا جاتا ہے اور چیزوں کو غلط طریقے سے جنتہ کے بیج پرستود کیا ہے ملہا فیک ویٹیو بنا کر کیا ضرورت تھے سب چیز کرنے کی صحیح چیزوں کو دکھائی اتنی صحیح چیزیں دیش میں ہیں غریبی ہے بخمری ہے لوگ پریشان ہیں ان سب چیزوں کو جنتہ کے سامنے دکھائی یہی پتر کاریتہ ہے آردھے پکش کی استطحیح کیا ہو گئی اس میں ان سب مددوں پر بات کری لیکن ان سب مددوں پر بات نہ کر کے بات کہاں کی جا رہی ہے فیک ویڈیو بنویا جا رہا ہے فرجی مزدونوں کو پیٹا جا رہا ہے فرجی پٹی پہنائی جا رہی ہے فرجی ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے کا ویڈیو بنا کر اس طریقے چیزیں جنتہ کے سامنے پرستط کی جاری تو اسے ایک بھانتیاں فیلتی ہے ایک پینک سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کار بھائی کیا ہو رہا ہے اسی کو لے کر تمیل نادو سرکار بھی حرکت میں ہے بیہار سرکار بھی حرکت میں ہے اور یہ بڑی کاربھائی منشکشب کے خلاف ہو رہی ہے یہ ہوئی کہ ریمان بڑھنے کے بعد مشکل اور بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے The Life TV اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر یہ بیل آئیکن دبائیں تاکہ سچ کبھر آپ تو پہنچتی رہیں نمسکار